اسلام علیکم ناظرین کوکرناگ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کا میزوان شاکرماتو آئے نظر ڈاگتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک شخص جائے واقعے پر ہی موقعے سے انہیں بتائی کہ ہاتھ سے کی نتیجے میں ایک شخص موقعے پر ہی ڈم توڑ بیٹھا جبکہ باقی چار شدید طور پر زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے جیم سی آننتناغ منتخل کیا گیا پولیس افسر نے مولک کی شناکت 32 سالہ درگیس نائک سویکنے اڑیسا کے بطور کی ہیں یومی جمہوریہ کے پیش نظر سرنگر جومو قومی شعرہ پر ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جاری ہے پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں کو جگہ جگہ پر تائنات کیا گیا ہے جو گاڑیوں کو بارک بینی سے تلاشی لے رہے ہیں اطلاعات کے مطابق یومی جمہوریہ کے پیش نظر سرنگر جومو قومی شعرہ پر اضافہ یہ پیراملٹری فورسز کی تائناتی عمل میں لائی گئی ہے سیارپیہ حکام نے کہا ہے کہ قومی شعرہ پر ناکو کا جال بچھا گیا ہے جہاں پر گاڑیوں کی بارک بینی سے تلاشی کے بعد انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے ان کے مطابق پیراملٹری فورسز کے اہلکار چوبیس گھنٹے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں جوہا کشمیر پولیس کے ڈی جی پی آر آر سوئین نے آئندہ یومی جمہوریہ کے حوالے سے کشمیر زون میں تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک آلہ سطح مشترکہ سیکورٹی میٹنگ کی صدارت کی یہ میٹنگ پولیس کنٹرول روم کشمیر میں منقض ہوئی جس میں پولیس آرمی سیارپیہ بی ایس ایب ایس ایس بی کے علاوہ دیگر ایجنسیوں کے افسران بھی شرکت کی میٹنگ کے دوران گیر محفظ علاوہ کو افراد اور مقامات کی سیکورٹی کے حوالے سے تفصیلی سے تبادلہ خیال کیا گیا جوہا کشمیر میں جاری طویل خوشک سالی کے درمیان محکم موسمیات نے برباری کی پیج گوئی کی ہے محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے دوران خلقی برباری یا بارشوں کا امکان ہے متعلقہ محکمہ کے ایک ترجمہ کے مطابق وادی میں پچیس سے ستائیس جنوری تک موسم آبرالود رہ سکتا ہے اور اس دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں برباری ہونے کا امکان ہے انہیں کہا کے بعد ازاں وادی میں اٹھائیس سے انتیس جنوری کو موسم آبرالود رہنے کے ساتھ ساتھ میدانی و بالا علاقوں میں بیشتر مقامات پر خلقی سے درمیانی درجے کی برباری متوقع ہے ان کا کہنا تھا کہ وادی میں تیس اور اکتیس جنوری کو بھی خلقی سے درمیانی درجے کی برباری کا امکان ہے جبکہ یکم فروری کو بھی کہیں کہیں خلقی بارشیں یا برباری ہو سکتی ہیں ترجمہ نے بتایا ہے کہ جمعوں خطے میں درمیانی درجے کی دن پچھے جنوری تک چھائی رہنے کا امکان ہے تکاہ کی برباری کی نتیجے میں پہاڑی علاقوں میں ٹرانسپورٹ کی نقل و خمل متاثر ہو سکتی ہیں 28 اور 29 جنوری کو سیمتھنٹا موگر روڑ سادنا زولجلا پاس اور رازدان پاس پر بھی ٹریفک متاثر ہو سکتا ہے ادھر وادی کے شابانہ درجہت میں بھی مزید گراؤت درجہ ہونے سے شابانہ سردیوں کا زور بڑھ گیا ہے اسی دوران گزشتہ شاب گرمائی دارن حکم سرنگر میں کم از کم درجہت منفی 5.3 ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا جہاں گزشتہ شاب درجہ حرارت منفی 5.0 ڈگری سینڈگری ریکارڈ ہوا تھا